بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسکان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزا ٹی وی ناظرین مولا کائنات علی علیہ السلام نے بے شمار جنگوں میں فتوحات حاصل کی ہے دشمنان اسلام منافقین و کفار کو ہر جنگ میں واصل جہنم کیا ہے جنگ خیبر میں آپ کی فتوحات کسی بھی طرح سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور شیعتین سے بھی مولا کائنات نے جنگے کی اور ان کو کلمہ حق بھی پڑھایا آج کی اس ویڈیو میں مولا علی علیہ السلام کی جنات سے سب سے بڑی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹفکیشنز بھی آن کر لیجئے تاکہ دنیا اور اسلام کی تمام تر معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں شکریہ علامہ سید نجم الحسن قراروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب چودہ ستارے میں اس واقعے کو اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ سے واپسی پر ایک اجار اور ویران وادی سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے کون سا مقام ہے یہ ایک صحابی نے کہا اسے وادی کسیب ارزق کہتے ہیں اس وادی میں ایک کون ہے جس کون پر جنات کا قبضہ ہے اور یہ جنات کوئی معمولی جنات نہیں ہے یہ انتہائی بدتمیز اور سرکش جنات ہیں مسافروں کے راستے میں یہی ایک کون آتا ہے جبکہ یہ جنات اس قدر زدی ہیں کہ کسی مسافر کو پانی نہیں لینے دیتے اور بہت تکلیف پہنچاتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی ان جنات کو بس میں کرنے کی کوشش کی لیکن یہ جنات کسی کے بھی بس میں نہیں ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پر پڑاؤ ڈال دو دس صحابہ جا کر اس کونے سے پانی لے کر آو چنانچہ صحابی گئے اور کونے میں ڈول ڈال دیا لیکن جنات نے رسی کار دی یہ عمل بارہا دہرایا گیا جنات نے سب کو ڈرا دھنکا کر بھگا دیا جبکہ کچھ صحابی شہید بھی ہو گئے اس وقت پر جبرائیل امی اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی اور صحابی کو بھیجنے کی بجائے علی ابن ابو طالب کو علم دے کر جنات کے کونے میں روانہ فرمائے چنانچہ علی علیہ السلام کو روانہ کیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند فرمایا کہ اے پروردگار عالم علی کو فتح دیجئے حضرت علی علیہ السلام نے پانی میں ڈول ڈالا جنات نے رسی کار دی آپ علیہ السلام نے جنات کو نصیحت کی کہ اپنی حرکت سے باز آ جاؤ مومنین کو تنگ نہ کرو میرا نام علی ابن ابو طالب ہے اور میرا عمل سرکشوں کے سرطن سے جدا کرنا ہے تم باز آ جاؤ نہیں تو انجام برا ہوگا جنات نے اپنی سرکشی جاری رکھی تب مولا کائنات علی علیہ السلام کوئے میں اترے اور جنات سے جنگ کی روایات میں آتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جنات موجود تھے اور یہ انتہائی زدی اور بدتمیز جین تھے آپ نے پہلے ان کو کلمہ حق پڑھنے کا کہا ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی تلوار سے ان کا مقابلہ کیا لاکھوں جنات واصل جہنم ہوئے اور جو بچ کے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھا ناثرین جنات کا سردار بھی وہاں پر موجود تھا مولا کائنات علیہ السلام نے اس کو بھی واصل جہنم کیا اس سردار کا بیٹا زافر جن تھا اس نے کلمہ حق پڑھا اور علی علیہ السلام نے اس کو جنات کا سردار بنایا اس کی بھی ایک لمبی ہسٹری ہے کربلا میں اس نے شرکت کی تھی وہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اور ان کو نصیحت کر دی کہ آج کے بعد مسافروں کو تنگ نہ کریں جنات سے جنگ کے بعد مولا علیہ السلام جب کوئے سے باہر نکلے تو اصحاب نے آپ کا استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نہایت مسررت سے گلے لگایا ماتھے پر بوسا دیا اور ایک رات قیام کافلے نے اسی وادی میں کیا اور صبح روانہ ہو گئے ناظرین جنات سے جنگ کرنا معمولی بات نہیں ہے اور جنات بھی وہ جن کو حضرت سلمان علیہ السلام جن کی جنات پر حکومت تھی وہ بھی ان کو قابو نہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو بس ایک حکم دیتے اور جنات بھاگ جاتے لیکن مقصد مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت دکھانا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا باب یعنی کے دروازہ ہیں جس میں بھی علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو باب میں سے گزر کر ہی رسول خدا تک پہنچ سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا دو جہاں اور ان کی اہلِ بیگ سے محبت کرنے والا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے الہی آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے اور تمام نوٹیفکیشنز بھی آن کر دیجئے تاکہ دنیا اسلام کی تمام معلومات آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی